بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشیرہ بی بی کی پی ٹی آئی اجلاس سے مبینہ خطاب کی آوڈیو سامنے آگئی اپنے خطاب میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا پیغام تمام صدور جنرل سیکٹریز ایم این ایز ایم پی ایز کے لیے ہے ہم ایم پی ای پانچ ہزار اور ایم این ای دس ہزار الہدہ الہدہ افراد لائے گا کہا کہ ہر شخص نے خود کو گرفتاری سے بچانے کے لیے حکمت عملی تیہ کرنی ہے اگر کوئی گرفتار ہوگا تو پھر قافلہ متبادل راہدما لیڈر کرے بعد میں یہ نہیں سنا جائے گا کہ یہ گرفتار ہو گیا شیلنگ ہو گئی بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ تمام امتدار گاڑیوں کے اندر کی تصاویریں اور ویڈیو بنائیں چوبیس نومبر کو غلامی سے نجات کے لیے نکلہ ہوگا بانی پی ٹی آئی نے ہر پاکستانی کو کال دے دی ہے مشکل وقت آتا ہے مگر درنا نہیں ہے اوورسیس پاکستانی باہر نکلیں احتجاج ہمارا حق ہے احتجاج کرنے والوں پر ظلم غیر آئینی ہوگا بانی پی ٹی آئی کے بہر نلیمہ خان کی ایڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو ملک معاشی احسا احکام کی جانب گمزن ہے بیرونی سرماکار حکومتی پولیشیوں پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں مہنگائی کی شرہ 38 پیصے سے کم ہو کر 7 پیصد پر آ گئی شرہ سود 22 پیصے سے کم ہو کر 15 پیصد ہو گئی شرہ سود میں کمی سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ اور روزگار کے نئے مباقع پیدا ہوں گے موشد کی ترقی کے لیے ایک دیماد کی بدولت سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان عوامی ریلیف کو ہر دوسرے اقدام پر ترجیح دی جائے عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں ٹیکس چوروں اور معاملت کرنے والوں کو کفرے کردار تک مہچا رہے ہیں ٹیکس ندہ ہندگان کے خلاف کو کاروباریوں میں تیزی لائی جائے مزیر آزم کی ہدایت شباس شریک کی زرستدارت موشد کی صورتحال پر جائدہ اجلاس ذات خدانہ کی آئیمت کے بقس ملاقاتوں پر بریفنگ نیشنل ایکشن پلین کی اپکس کمیٹی کا ہم اجلاس آج ہوگا وزیر آزم شباس شریف صدارت کریں گے اجلاس میں آلہ اسکریو سبل قیادت اور متعلقہ وفاقی بزرع شرکت کریں گے تمام بزرعی آلہ انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان بھی شریک ہوں گے امن و امان کے مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا انصلاد دہشتگردی کے قومی ایکشن پلین پر عمل درامت کی صورتحال زیر غور آئے گی صوبوں اور وفاق کے درمیان کوڈینیشن بہتر بنانے اور انٹیلیجنس معلومات کی موثر شیرنگ پر غور ہوگا خیبر بختونخواہ و بلوچستان میں دہشتگردی کے بڑھتے واقعات کی وجوہات کا جائزہ لیا جائے گا شرکہ کوڈینیشن بیسٹ آپریشن کے نتائج سے بھی آگاہ کیا جائے گا مرطانوی عدالت نے حسن نواز کے موقف کو درست قرار دیا کمپنیوں کے دیوالیاں ہونے کے عرصے کے دوران ٹیکس نہیں دیا جاتا دیوالیاں قرار دینے کے عمل کا آغاز انیس سو بہتر میں ہوا پہلی مرتبہ ظلفقار علی بٹو کے زمانے میں سنتوں کو نیشنلائج کیا گیا پرویز مشرف نے یہی کام کیا شریف خاندان کے ذاتی گھروں پر قبضہ فیکٹوریاں سیل کر دی گئیں ساقب نصار ان کمپنی نے بھی یہ ظلم دھورایا شریف خاندان کی انڈسٹری کو تباہ و برباد کر دیا شریف خاندان کو صدا دینے کے لیے خاندان کی کاروبار کو چار بار دیوالیاں کرایا جا چکا شریف خاندان کے لیے کے بعد دیگرے آنے والے ایسے اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں ہے ترجمان نواز شریف خاندان کا حسن نواز کو دیوالیا قرار دینے کی خبر پر بیان سموک کی صورتحال میں بہتری تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ ناہور اور ملتان کے سوا تمام ظلام تعلیمی ادارے آج سے کھولیں گے سکول پونے نو بجے سے پہلے نہیں کھولے جائیں گے تمام طالب علم مساجہ عملہ لازمی ماسک پہنے آؤڈور سپورٹس اور دیگر غیر نسابی سرگرمیوں پر پابندی رہے گی جماعتوں کے لحاظ سے الگ لگ چھٹی کے اوقات مقرر ہوں گے تاکہ ٹرافیک کا ازوام دا ہو نوٹیفکیشن جاری سموک کی شدت کم ہونے پر پابندیوں میں نرمی تمام ہوتلز اور ریسٹورانٹس کو رات دس بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت ڈائنین پارکنگ میں کھانے اور ٹیک آوے کی سہولت رات دس بجے تک دسیاب ہوگی ہوم ڈیلیوری خدمات پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی میکمہ محولیات کا نوٹیفکیشن جاری انسانی زندگیوں کو نقصان سے بتانے کے لیے مشکل فیصلے کیے گئے بچوں کی تعلیم بہت ضروری ہے لیکن ان کی صحت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے سکول انتظامیہ احتیاطی تدابیر پر عمل درامت یقینی بنائیں سینئر صبائی وزیر مریم آنگر ایکزیب منجاب میں زہریلی سموک کی شدت میں کمی آگئی فضابہ دستور منصر سہر لاہور فضائی لودگی میں دنیا پر چوتھے نمبر پر آگئے ایک یو آئی دو سو باسٹھ ریکارڈ کیا گیا ملتان میں فضائی لودگی کا میار تار سو اکتیس ہو گیا کراہتی دو سو نو پشاور دو سو نو راول پنڈی میں ایک یو آئی ایک سو اٹھ سٹھ ریکارڈ کیا گیا ماہری نے موسمیات کی آئندہ دنوں میں سموک کی شدت میں کمی کی پیش گئی مودی سرکار سموک کنٹرول کرنے میں ناکام بھارت کا شہر دلی فضائی لودگی میں ربان سال کی بلند ترین شطہ پر پہنچ گیا دلی گیارہ سو ساٹھ ایک یو آئی کے ساتھ دنیا کے لودہ ترین شہر قرار لاہور ہائی کورٹ کی پنجاب حکومت کے محولیاتی بہتری اور سموک کے خاتمے کے پلان کی تعریف حکومت پنجاب کے تمام اقدامات قابل تعریف اور قابل تحسین ہے سموک پولیسی جاری رہی تو اس کے پنجاب اور لاہور پر دورس مصبت نتائج برامت ہوں گے سموک پولیسی میں ایسے عمل اقدامات شامل ہیں جو پہلے پنجاب میں کبھی نہیں ہوئے جسٹک شاہد کریم کا تحریری حکومگامہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے محولیاتی بہتری کے لیے فوری وست اور طبیل اور مدتی پولیسی مٹیریل اور پولیسی ریکارڈ پیش کر دیا لاہور ہائی کورٹ کی پنجاب حکومت کو موٹر سائیکلوں کو پیٹرل کے بجائے پیٹری پر منتقل کرنے کی ہدایت پنجاب حکومت لاہور میں چھوٹی اور درمیانے درجے کے پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے پولیسی بنائیں لاہور ہائی کورٹ کے لاہور میں موٹر سائیکلوں کی سختی سے نگرانی کی ہدایت موک روک تھام کے لیے دائرہ درخواستوں کے سماعت کا تحریری حکم نہ مان جا رہے کیس کی سماعت 20 نومبر تک ملتبی آسٹریلیا نے ونڈے سیریز میں ہار کا بدلہ چکا دیا پاکستان ٹی ٹوونٹی سیریز میں وائٹ واش پاکستان کا تیسے میچ میں سات وکٹوں سے شکاس ہوئی آسٹریلیا نے سیریز تین سفر سے جیت لی کینگروز نے ایک سو اٹھارہ رنج کا حدف تین وکٹوں پر پورا کر لیا مارک سٹونز کی دھواندار ایننگز پانچ چکوں اور پانچ چوکوں کے مدد سے ستائیس گیندوں پر ایک سٹ رنج کی ایننگز کھیلی تیسے ٹوونٹی میچ میں بھی پاکستانی بیٹرز کا فلوپ شو آسٹریلی پیسٹرز کی جانب سے بیٹنگ لائن بری طرح ناکام کومی ٹیم اٹھارہ اشاریہ ایک اوور میں ایک سو سترہ رنج پر ڈھیل سبزادہ فرحان نوم حسیب اللہ چوبیس عثمان خان تین رنج بنا کر آؤٹ عرفان خان دس عباس افریدی ایک جانداد خان پانچ شاہین افریدی سولہ سفیان مقیم ایک رنج بنا کر آؤٹ بابر آزم اکتالیس رنج بنا کر نمائے رہے آسٹریلیہ کی جانب سے ایرن ہارڈی نے تین ایڈم زنبا اور سپینس جانسن نے دو دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا چیمپین شافی پاکستان میں ہی ہوگی آئی سی سی کو خط لکھا ہے جواب کا انتظار ہے تمام ٹیم میں پاکستان آنے کے لیے تیار ہے بھارت کو کوئی تشویش ہے تو ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں کوئی ہی ہمیں ٹف ٹائم نہیں دے سکتا آقیب جعوید آرزی طور پر قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے محسن نکوی کی میڈیا ٹاک ٹیئرمن پی سی بی کا قضافی سریڈیم کا تفصیلی دورہ ترقیاتی کام اور لائٹس کی تنزیف کا جائزہ لیا محسن نکوی کا منصوبے کے پیشرفت پر اتمنان کا اظہار قضافی سریڈیم اپگریڈیشن پروجیکٹ پر کام تیز مجموعی طور پر ساٹھ فیصد منصوبہ مکمل فلورز کا کام آخری مرحلے میں نئی نشیستوں کے سٹریٹیجی کی تعمیر بھی شروع ہمارے مطالبات تسلیم ہو جاتے ہیں تو احتجاج نہیں کریں گے ہمارے مطالبات بڑے کلیر ہیں طریقہ انصاف کے منڈٹ چوری ہوا آج سکھ سماعت نہیں ہوئی سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی مذاکرات کا اگر وقت آیا تو بانی نے فیصلہ کرنا ہے بانی کی بہنوں کا سیاست میں آنے کا کوئی راتہ نہیں بشرا بی 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 بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچا رہی ہے بشرا بی بی نے علی مین گنڈا پور سے برہمی کا اظہار نہیں کیا سیاسی لیٹرشپ کو بانی کے ساتھ ملے نہیں دیا جا رہا چیئرمن پی ٹی آئی برشتہ گوھر کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ موسیقی موسیقی